نائجیریا میں اپریت تین ہمارچلی یواؤں کی رہائی سرکار نے سرکشت کر لی ہے ودیش منطری سشما سوراج نے ایک ٹوئٹ کر بتایا ہے کہ نائجیریا میں اپریت تین ہمارچلی مول کے یواؤں جن میں ششیل کمار پنکش کمار و آجے کمار شامل ہیں کہ رہائی کے لیے راستہ صاف ہو گیا ہے انہوں نے اس کے لیے نائجیریا ستیت بھارت ہائی کمیشن بی این ریڈی کے پریاسوں کی سرحانہ کی ہے نگروٹا سوریہ کی تحت سکناڑا کے ششیل کمار کے علاوہ پالمپور کے سیہوٹو پنچائت کے ملوگ گاؤں کے آجے کمار اور نگروٹا بھاگوان کے اس تہر گاؤں کے پنکش کمار مرچنڈ نیوی میں تینہ تھے ان تینوں کو نائجیریا میں سمودری لٹیروں نے جھال سہیت 31 جنوری کو بندھک بنا لیا تھا لٹیروں نے 12 مارچ کو سیٹلائٹ فون سے ششیل دیمان کے پریجنوں کو اس سنبند میں جان کری دے کر گیارہ میلین نائرہ کی فیروتی کی مانگ کی اس کے بعد 28 مارچ کو فون پر لٹیروں نے دھمکی دی کہ یدی دو دن کے بیتر فیروتی نہیں دی جاتی ہے تو بندھکوں کو گولی مار دی جائے گی اس کے بعد آج تک کوئی فون نہیں آیا اسی بیچ تین یوکوں کے پریجنوں نے ویدیش منتے سوسما سوراج سانسد شانتہ کمار سے ان کی رہائی کی مانگ کی جہرام تھاکر نے بھی تینوں یوکوں کو چھوڑنے کے لیے ویدیش منتری سوسما شورا سے بات کی تھی سکناڑا کی ششیل کمار کے پریجنوں کو اس خبر کو سن کر خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا انہوں نے کہا کہ جس بات کو سننے کے لیے ان کے ایک مہینے سے کان ترس رہے تھے کہ ان کا بیٹا کب آئے گا انہوں نے کہا کہ ان کے ویدھائے کا ارجن تھاکر نے انہیں دھائی بجے فون پر اس بارے میں سوچ نہ دی انہوں نے کہا کہ انہوں نے سانسد شانتہ کمار نے ان کو بدھائی دی اور کہا کہ آپ کا بیٹا گھر آ جائے گا انہوں نے پردیش سرکار وکی انتر سرکار کا آبھار بھی جتایا جس بات کا ہمیں ایک مہینے سے انتظار تھا ہمارے کان ترس رہے تھے یہ سننے کے لیے کہ ہمارا بیٹا کب آئے گا وہ آج دہائی بجے ہمارے دہائی جوالی کے شریف آجن تھاکر جی کا فون آیا انہوں نے کہا کہ آپ کے بیٹے نجیزی سرکار نے رہا کر دیئے ہیں اس کے بعد پھر تھوڑی دیو بات فون آیا کہ آپ شانتہ کمار جی سے بات کریے تو میں نے شریف شانتہ کمار جی سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ آپ کو بہت بہت بتائی کہ آپ کا بیٹا دھر آ جائے گا تو میں نے انہوں کا بہت دنیا واد سرکار کا بھی دنیا واد ہوں میں جنہوں نے ہمارے بیٹے کو شروعایا سرکار کا سب سے پہلے دنیا واد کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے ہماری مدد کی اور آج ہمیں یہ خبر میڈی کی وہ اگریز ہو گئے ہیں وہاں سے اور آج ہمیں کافی اچھا محسوس ہو رہا ہے اور میں بس اپرا کہنا چاہوں گی کہ سرکار کا دھنیا واد کرنا چاہوں گی اور میڈیا اور میڈیا کا دھنیا واد جنہوں نے ہر پر اس خبر کو بنایا رکھا اور سرکار پر دواب بنایا رکھا اس کی وجہ سے آج اتنی اچھی خبر سننے پر میڈے گے